اولا ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم اوز باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی حدانا لهذا وما کنا لنحتدیا لولا ان حدانا اللہ لقد جاعت رسول ربنا بالحق علالحق للحق سمہ الصلاة والسلام وطحیت والاکرام علالنبی الامی الکرشی المکی المدنی الحاشمی الابطحی التحامی طبیب نفوسنا وانی سے غمومنا وشفی زنوبنا مولانا ومولا السقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم مصطفی محمد اللہ عنہ صلی اللہ محمد وعلا البیتی التیبین التوہرین الماسومین المزلومین المنتجبین المنتخبین ماشا اللہ اللہزینہم محال معرفت اللہ ودلہ علی اللہ غباب اللہ منہ یعطا سبحانہ اللہ اللہزینہ ازہب اللہ عنہم الرجسہ وطحرہم تطہیرہ اللہ عنہ صلی اللہ محمد وحیم وعلا البیتی التیبین التاہرین الماسومین المزلومین المنتجبین المنتخبین اللہزینہم محال معرفت اللہ ودلہ علی اللہ اللہ لعنت اللہ وغاؤس بحقوق ومکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم وادشہم اجمعین اللہم لعن سعود وفن السعود وانہ سبین الملعون بیشمار امام حسن عسکری علیہ السلام اللہ محمد محمد امام حسن عسکری علیہ السلام ما شاء اللہ محمد امام حسن عسکری علیہ السلام محمد میور کی بیبی کی بارگاہ سے اجازت لیتے ہوئے محمد آپ حضرات مل جل کر بیدار ہو کر برائے عظمت اہل بیت علم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہزادی کونین بی بی فا اتما زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے امام امام حسن عسکری علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ ہم تمام مخلوق پر حجت ہیں اب حجت ہوتی کیا ہے اور حجت کی شان کیا ہے تو یہ اسی سے پوچھتے ہیں جسے حجت بنانے کا حق ہے حجت بنانے کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے جب ہم نے دستی ادب جوڑ کے خدا کی بارکاہ میں پوچھا کہ اے معبود حجت ہوتی کیا ہے تو خدا نے کہا کہ اس زمین پر انبیاء میری حجت ہے اس زمین پر عیسیٰ میری حجت اس زمین پر موسیٰ میری حجت اس زمین پر ابراہیم میری حجت ارے اس زمین پر نوح میری حجت اور آدم میری حجت جب ہم نے دستی ادب جوڑ کے پوچھا کہ اے معبود یہ تو تیری حجت ہو گئی اب حجت کی شان کیا ہوتی ہے تو خدا نے کہا آؤ عرش پہ میں تمہیں دکھاؤں کہ حجت کی شان ہوتی کیا ہے جب ہم نے عرش کی طرف نگاہے کی تو کیا دیکھا کہ تمام ملائکہ جسے سجدہ ریز ہو اسے اللہ کی حجت آدم کہتے ہیں تمام ملائکہ جملہ پیش کرنے لگاؤں کہ تمام ملائکہ جسے سجدہ ریز ہو اسے اللہ کی حجت آدم کہتے ہیں اور آدم جسے سجدہ ریز ہو اسے حجت کو حجت فاطمہ کہتے ہیں حجت کلمبیاں پر آئیمہ ہے با خدا حجت کلمبیاں پر آئیمہ ہے با خدا اور ساری حجتوں پر حجت بدول ہے سیدہ تیبا تاہرہ برانتا سڑھا اللہ صلی اللہ محمد 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 تمام ملائکہ جس زاد پر ملائکہ کو سجدہ واجب ہو اسے آدم کہتے ہیں اور جس زاد گرامی پر آدم کو سجدہ کرنا واجب ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں ایک لاکھ ایک لاکھ تئیس ہزار نو سو نینیانوے انبیاء جس کی تعظیم میں کھڑے ہو اسے محمد کہتے ہیں اور محمد جس کی تعظیم میں کھڑے ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں تیس کی تعظیم میں محمد کھڑے ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں ارے ساری دنیا چاہتی ہے کیا چاہتی ہے ساری دنیا چاہتی ہے کہ خدا راضی رہے دیکھیں بی بی فاطمہ کا ذکر کرو بی بی فاطمہ کا ایک نام راضیہ بھی ہے ساری دنیا چاہتی ہے کہ خدا راضی رہے ساری دنیا چاہتی ہے کہ خدا راضی رہے اور خدا چاہتا ہے کہ فاطمہ راضی رہے بی بی کے دشمنوں پر لارہ بے شمار بے شمار اب جو اللہ کی حجت کی تعظیم نہ کرے بے شمار بے شمار تو وہ شیطان ہوتا ہے جو اللہ کی حجت کی تعظیم نہ کرے وہ شیطان ہوتا ہے جو اللہ کی حجت کی تعظیم نہ کرے وہ شیطان ہوتا ہے تو پتا یہ جھلا کہ جو اللہ کی حجت کی تعظیم نہ کرے گا وہ شیطان ہوگا اور جو حجتوں پہ حجت فاطمہ کی تعظیم نہ کرے گا وہ شیطان سے بھی بڑھا جاتا ہے بے شمار زیانت ہو فاطمہ کا گستاک ہوتا ہے ہمارے اور آپ کے سرکاروں نے کیا ارشاد فرمایا فاطمہ تو بز ادن من نی فمن آزاہ فقط آزانی فمن آزانی فقط آزدہ میں مسائب کی طرف نہیں ہوں اور ایک نکتہ بیان تو آپ حضرات کی خدمت میں کہ فاطمہ کیا کہا سرکار نے فاطمہ میرا جز ہے فاطمہ میرا جز ہے جس نے انہیں عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے اللہ کو عذیت دی تو سرکار نے اس حدیث سے یہ بات واضح کر دی کہ جو فاطمہ کا گستاک ہے وہی محمد کا گستاک ہے اور جو محمد کا گستاک ہے وہی اللہ کا گستاک ہے آج دوڑ ٹکے کا مکسر کہتا ہے کہ نہیں اتحاد کر لیں اتحاد کر لیں ارے ہم کبھی بھی فاطمہ کے گستاق سے انتحاد نہیں کر سکتے ہم کبھی بھی مصطفیٰ کے گستاق سے انتحاد نہیں کر سکتے ہم کبھی بھی خدا کے گستاق سے انتحاد نہیں کر سکتے خدا کے گستاخوں سے اتحاد نہیں کر سکتے کبھی بھی فاطمہ کے گستاخ سے اتحاد نہیں کر سکتے اب گستاخ کا انجام کیا ہوتا ہے تو سوائے لعنت اور ہلاکت کے کچھ نہیں جو گستاخوں کے ماننے والے ہوں ان کا انجام سوائے لعنت اور ہلاکت کے کچھ نہیں ارے جو گستاخوں کو عادل و مقدس کہے اس کا انجام سوائے لعنت اور ہلاکت کے کچھ نہیں میرے ساتھ ملزل کے بولیں شہزادی کونین کے قاتلوں پر لعنت شہزادی کونین کے گستاخوں پر لعنت شہزادی کونین کے گستاخوں کو عادل و مقدس کہنے والے میری جددہ نے مجھے جو چار مصرے عطا فرما ہو پیش کرتا ہوں آپ بزرادی سلکت میں کہ زہرا کے قاتلوں پر تبرہ کیا نہیں زہرا کے قاتلوں پر تبرہ کیا نہیں تیری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں زہرا کے قاتلوں پر تبرہ کیا نہیں تیری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں بی بی کے حق سے پھرتے نظر آ رہے ہیں آج زہرا کے قاتلوں پر تبرہ کیا نہیں تیری عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں بی بی کے حق سے پھرتے نظر آ رہے ہیں آج وہ لوگ جن کے باپ کا کوئی بتا لے ماندلہ ماردی حزامہ صاحب نے ابھی حدیث سے قصہ پڑھی کیا کہہ رہا ہے خدا کہ میں نے یہ کائنات خلق کی آپ کی محبت کیا بات ہے جب ملائکہ نے پوچھا کہ اے معبود یہ زیرے قصہ کون ہے تو خدا نے ہم محمد نہیں کہا خدا نے ہم علی نہیں کہا خدا نے ہم حسن نہیں کہا خدا نے ہم حسین نہیں کہا بلکہ کیا کہا خدا نے پنجتن پاک کا تعرف شہزادی کونین کے ذریعے کر کے یہ بات تیہ کر دی یہ بات واضح کر دی کہ خدا نے کیا کہا انی ماں خلق تو سمام مبنیوں ولا اردم ادھیا ولا کمرم منیرم ولا شمسا مزیعہ بلا فلقی ادھو بلا پہرہی اجری بلا فلقی اسری لازی اجری کم و محبت اکم میں نے یہ آسمان سجایا فاطمہ کے لیے میں نے یہ آسمان سجایا فاطمہ کے لیے میں نے یہ زمین کا فرض بچھایا فاطمہ کے لیے میں نے یہ چرن پرن بنائے فاطمہ کے لیے میں نے بولے بولے یہ آسمان سجایا فاطمہ کے لیے میں نے یہ زمین کا فرض بچھایا فاطمہ کے لیے میں میں نے یہ چاند سورت ستارے روشن کیے فاطمہ کے لیے میں نے یہ چرن پرن بنائے فاطمہ کے لیے میں نے یہ کائنات خلق کی فاطمہ کے لیے اس کا مطلب خالق جب بھی کوئی شہر خلق کرتا ہے تو وہ برائے فاطمہ ہوتی ہے اب دنیا اس بات پہ حیران نہ ہو کہ ہم زہرہ کی دعا کیسے ہیں یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات ہے یہ بات پہ حیران نہ ہو یہ لوگ جیو 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 آلی حق ستا امام کیا بات ہے آبا ہم سہرہ کی دعا کیسے ہیں ماشاءاللہ نہ صرف عام مخلوق اہل معرفت حضرات بیٹھیں ماشاءاللہ نہ صرف عام مخلوق بلکہ جو ذات گرامی پنجدن پاک کی خلقت کا سبب ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں یعنی محمد کی خلقت کا سبب جو ذات گرامی ہو اسے حجتوں پا حجت فاطمہ کہتے ہیں آرے علی کی خلقت کا سبب جو ذات گرامی ہو اسے حجتوں پا حجت فاطمہ کہتے ہیں حسن کی خلقت کا سبب جو ذات گرامی ہو اسے حجتوں پا حجت فاطمہ کہتے ہیں حسین کی خلقت کا سبب جو ذات گرامی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں ارے سجاد کی خلقت کا سبب جو ذات گرامی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں باقر کی خلقت کا سبب جو ذات گرامی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں چافر کی خلقت کا سبب جو ذات گرامی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں کازم کی خلقت کا سبب جو ذات گرامی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں رضا کی خلقت کا سبب جو ذات گرامی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں ارے محمد تکی کی خلقت کا سبب جو زادے گرامی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں ارے نکھی کی خلقت کا سبب جو زادے گرامی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں اور اسکری کی خلقت کا سبب جو زادے گرامی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں ساری دنیا ساری دنیا باقی ہے حجت خدا مہدی کی وجہ سے اور مہدی کا نور باقی ہے حجتوں پہ حجت فاطمہ کی وجہ سے محلی کا نور باقی ہے حجتوں پہ حجت فاطمہ کی وجہ سے بلکہ اس نقطے کو اور آگے لے کے چلوں کہ نہ صرف عام مخلوق نہ صرف منجتنِ باق نہ صرف اہلِ بیت بلکہ خدا کا نام ہائے ہائے خدا کی توحید جس ذات گرامی کی وجہ سے باقی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں مطلع دو تین شہر میری جدہ نے جو مجھے عطا کیے تھے وہ سمات فرمایا ملجل کر ایک باوہ سے بلند سلوات انعیت فرمایا اللہمہ صلی اللہمہ محمد محمد کے مقصدِ جدی ہے فاطمہ مقصدِ چلی ہے فاطمہ دین کی ولی ہے فاطمہ مقصدِ چلی ہے فاطمہ دین کی ولی ہے فاطمہ ارے بنتی جہا رہی ہے کائنات خون جو کہہ رہی ہے فاطمہ بنتی جہا رہی ہے کائنات خون جو کہہ رہی ہے خون جو کہہ رہی ہے بھلے 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 آپ جاتے گے سکر میں بولنا باجی بھی نہیں بلکہ اوجب ہے جسے شہزادی کونین نے زبان عطا کی ہے وہ ضرور بولے گا جسے لسان اللہ نے زبان عطا کی وہ ضرور بولے گا اور اس ذکر میں بولنا اس لئے بھی ضروری ہے کیونکہ برائے زہرہ جو زندہ سمیر بولیں گے برائے زہرہ جو زندہ سمیر بولیں گے ارے لہد میں ان کی جناب امیر بولیں گے برائے زہرہ جو زندہ سمیر بولیں گے لہد میں ان کی جناب امیر بولیں گے مقصد جلی ہے فاطمہ دین کی ولی ہے فاطمہ اور بنتی جا رہی ہے کائنات ارے کھن جو کہہ رہی ہے فاطمہ اور دل میں اب کوئی نہ آئے گا بہت کوشش کرتے ہیں مقصد ملہ اس کی عصت آجائے اس کی عصت آجائے دل میں اب جس کا دل بلائے فاطمہ دھڑکتا ہو اس کے دل میں کوئی نہ گیا دل میں اب کوئی نہ آئے گا ارے دل میں تو بسی ہے فاطمہ دل میں اب کوئی نہ آئے گا دل میں تو بسی ہے فاطمہ مقصد جلی ہے فاطمہ دین کی ولی ہے فاطمہ بنتی جا رہی ہے کائنات ان جو کہہ رہی ہے دل میں اب کوئی نہ آئے گا دل میں تو مسیح ہے فاطمہ دل میں ایک ایک ہوتا ہے دل میں ایک ہوتی ہے ہو دل میں ذہر میں نا چھوڑے simpler ان گھنڈو سر نے نا چھوڑے CHAT اور قاتلوں پہ قاتلوں پہ دل سے لانتے دوسرے مصرے پہ گوڑ رہا ہے کہ قاتلوں پہ دل سے لانتے ارے روز بھیجتی ہے فاطمہ بلکہ مشرا بدل کے پڑھ دوں کہ سب سب مقصروں پہ دل سے لانتے ارے سب مقصروں پہ دل سے لانتے روز بھیجتی ہے فاطمہ قاتلوں پہ دل سے لانتے روز بھیجتی ہے فاطمہ دل میں کوئی نہ آئے گا دل میں تو بسی ہے فاطمہ نظر نظر اس لیے ہے لا زبال نظر اس لیے ہے لا زبال نظر اس لیے ہے لا زبال ارے نظر باٹتی ہے فاطمہ نظر اس لیے ہے لا زبال نظر باٹتی ہے فاطمہ اور کوئی رہزان ہمارا رہبر نہیں کیوں؟ کیونکہ رہبر جلی ہے مرتزا رہبر خفی ہے فاطمہ رہبر خفی ہے فاطمہ ابھی حدیث پڑھی تھی میں نے سرکار کی فاطمہ دو بس عدم میں نہیں خود خود رسول نے کہا میرا خود رسول نے کہا میرا ارے خود رسول نے کہا میرا جذب لازمی ہے فاطمہ مقصل چلی ہے فاطمہ دین کی ولی ہے فاطمہ بنتی چاہ رہی ہے کائنات کن جو کہہ رہی ہے فاطمہ دل میں اب کوئی نہ آئے گا چھوڑ دے دنیا کوشش کہنا دل میں اب کوئی نہ آئے گا دل میں تو بسی ہے فاطمہ نظر اس لیے ہے لازوال نظر باٹتی ہیں فاطمہ نظر باٹتی ہیں فاطمہ اور خود رسول نے کہا میرا جذب لازمی ہے فاطمہ تمام ماتمیوں کی نظر کر رہا ہوں یہ شیر کہ فخر ہے فخر ہے کہ ہم ہیں ماتمی فخر ہے کہ ہم ہیں ماتمی ارے فخر ہے کہ ہم ہیں ماتمی کیا دعائیں دی ہیں فاطمہ فخر ہے کہ ہم ہیں ماتمی کیا دعائیں دی ہیں فاطمہ فخر ہے کہ ہم ہیں ماتمی کیا دعائیں دی ہیں فاطمہ اور مدھتِ علی مہر شہد مدھتِ علی مہر شہد دعائیں دے رہی ہیں فاطمہ نعرہ حیدری مدھتِ علی مہر شہد دعائیں دے رہی ہیں فاطمہ سبحان اللہ ہاں عزادارو مولا نے زندگی دی تو پھر کبھی شہزادی کونین نے زندگی دی تو پھر کبھی اپنے امام سے دعا کرنا کہ آج وہ تمہیں آسو عطا کرے کہ آج اپنی شکستہ طلبت چھوڑ دے اپنا شکستہ پہلو تھامے ایک بی بی تمہارا آسو لینے آئے ہاں عزادارو یہ وہ بی بی ہے کہ جس پہ امت نے جلتا دروازہ گیا یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا محسن امت نے قتل کر دیا ہاں عزادارو یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا حق قصد کیا گیا ہاں عزادارو یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے شوہر کے گلے میں رسل پانتی ہے خدا لانت کرے سعود اور اس کی اولاد پر کہ اس کمینی امت کے کمینے لوگوں کو پھر بھی چین نہ آیا تصور کرنا آزادارو اگر کسی مومن کا محل اس کے سامنے ڈھا دیا جائے تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی اس کے کلیجے کی کیا کیفیت ہوگی ہاں عزادارو اگر کسی مومن کی اکلوتی بیٹی کا محل اس کے سامنے ڈھا دیا جائے تو اس کا کلیجہ پھڑی آئے گا ہاں عزادارو یہ وہی مدینہ ہے کہ جہاں رسول اللہ کے روزے کے سامنے شہزادی کولین کا روزہ ڈھا دیا گیا شہزادی کولین کا روزہ ڈھا دیا گیا عجب نہیں کہ روزے کا جب ایک پتھر زمین پہ گرتا ہو تو تربت میں رسول خدا اپنی تربت میں تڑپ کے دھاڑے مار کے روتے ہو اور خون کے آسو بہا کے کہتے ہو بہا ماتے بہا ماتے بہا ماتے بہا